کہ شہید ہوتا کیا ہے اور شہید کی شان کیا ہوتی ہے اور شہدہ کربلا کی قربانیاں کس شان کی اور کس درجی کی مالک ہے اس بار پر ہم روشن ڈالے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رکل عزت نے حضور کائشدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہر وہ نعمت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق تھی اللہ رکل عزت نے وہ ساری شان وہ سارے رتبے وہ سارے درجات وہ سارے مردبے وہ سارے عالی رفعات اور بلد مقامات حضور کو عدا فرمائے جہاں تک کہ اللہ رکل عزت کو اپنی سن کی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف بھی اللہ نے حضور کو عدا فرمایا جنت اور ساری کائنات کے دورے کرنے کا شرف بھی حضور کو اللہ نے عدا فرمایا نبی بنایا تو نبیوں کا امام بنایا رسول بنایا تو رسولوں کا سردار بنایا جنت بنائی تو نبی کے نوازوں کو جنتی جوانوں کا سردار اور نبی کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا حضور کو مالی کے جنت بنایا مختارے کائنات بنایا حضور کو اللہ رکل عزت نے سارے سارے شرف عطا کیے لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو رتبے کے اعتبار سے بڑی شان کی بات ہے عزبت کی بات ہے لیکن اللہ رب العزت نے حضور تعجدارِ محینات علیہ السلام کو اس رتبے سے روکے رکھا فرمایا جاتا ہے کہ وہ رتبہ کیا ہے بلے وہ شہادت کا رتبہ ہے وہ شہید کی شان ہے وہ شہید کا رتبہ ہے جو حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العزت نے با حکمت اور مسلحت وہ رتبہ عطا نہیں کیا کیونکہ اس میں بھی اللہ کی یہ حکمت ہے اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ کسی ظالم میں یہ حکمت و جرعت پینا ہو جائے کہ وہ میرے نبی کی گردن پر تروار چلا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ نے چاہتا تھا کہ کسی میں اتنی حکمت و جرعت پینا ہو جائے اور وہ یہ فخر کر رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے نعوذ باللہ حضرت محمد کی گردن پر تروار چلائی ہے کسی بلکہ ظالم کو اللہ رب العزت یہ شرص دینا یہ موقع دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے اللہ نے کہا کہ ابھی ہمارے کو ساری شاہد اور رفعتوں کا مالک بناتے ہیں لیکن درجہ شہادت آپ سے روکتے ہیں لیکن اے پیارے مصطفیٰ یہ درجہ شہادت آپ کے جس میں مبارک پر نہیں ہوگا لیکن ہم کسی شہادت کو آپ کے خون مبارک پر ہم کروا دیں گے تو اب حضرت ایمان حسن و حسین حضرت ایمان حسن اور حسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو نہیں ہے مگر حضور کا خون ضرور ہے حضور کا خون ضرور ہے کیونکہ ان کی ربوں میں جو خون ہیں یاد رکھو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے ہیں اے اللہ تو نے کائنات کے ہر انسان کا خاندان اس کے بیٹے سے چلایا ہے ہر نبی کی نظر اس کے بیٹے سے چلی ہے ہر انسان کی نظر اس کے بیٹے سے چلے گی مگر اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری نظر کو میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے چلانا میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے چلانا حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے ذریعے سے رسول پاک علیہ السلام کی نصر پاک چلائی گئی اسی لیے جب حضرت امام حضر و حسین حضور کے گود میں پیتے ہوتے تھے اور کوئی اجنبی شخص آتا اور حضور کے ہی پیارے بچوں کو دیتا اور پوشتہ کہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں بات فروان آقا یہ دو بچے کون ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کیا کہتے تھے حضور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی ساتھ امام کے بیٹے ہیں بلکہ حضور یوں جواب دیتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں حضور یوں جواب دیتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور کو خیال آتا کہ یہ غلط میری میں مبتے نہ ہو کر کہیں نے میرا حقیقی بیٹا نہیں سمجھ ہوئے تھے اس لیے حضور پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور بعد میں کہتے تھے میری بیٹی کے بیٹے ہیں مارے تقدیر مارے تقدیر مارے رسالت مارے حیدری مارے حیدری پیارے گزروں کو اور دوستو اب جب آخر کے دیگا نبی پاک علیہ السلام وہ سلام پر شہادت نہیں ہوئی لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا اس شہادت کو نبی کے خاص بیٹوں پر پلٹ دیا نبی کے نواسوں پر پلٹ دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے دونوں نواسے بھی شہید ہوئے دونوں نواسے بھی شہید ہوئے ہیں اب دیکھئے دونوں شہید کیوں ہوئے اگر دینا تھا تو کسی ایک کو شہادت دینا تھا دونوں کو شہید کیوں کیا گیا تو اب اس کا بھی جواب ملتا ہے دیکھئے شہادت کی دو خسمیں ہیں شہادت کی ذرا دو سے بولیں دو خسمیں شہادت کی دو خسمیں ہیں اور فرمایا جاتا ہے پہلی شہادت شہادت سری یعنی کہ چھپی ہوئی شہادت یہ کسی خلص کے لیے ہوتی ہے یہ کسی خائص کے لیے ہوتی ہے یہ کوئی دھوکے سے دیا جاتا ہے یا کوئی شہید اپنی شرارت کی وجہ سے کسی کو شہید کر لے اس کو شہادت سری کہتے ہیں اور ایک دوسری ہوتی ہے شہادت جہری یہ وہ شہادت ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑنے ہوئے ہوتی ہے دین کے قیمت کے لیے ہوتی ہے قرآن کے بچاؤں کے لیے ہوتی ہے مرسید کے تعملی کے لیے ہوتی ہے اسلام کی سر بھلندی کے لیے ہوتی ہے اب یہ دونوں شہادت ہیں ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری تو اللہ نے کیا کیا دونوں شہادت کو نبی کے دونوں نواسوں میں رکھ دیا ہے نبی کے دونوں نواسوں میں رکھ دیا ہے حضرت عمار حسن کو اللہ نے شہادت سری عطا فرمائی اور مولا حسین کو رب نے شہادت جہری عطا فرمائی مارااا